دوستوں جائے ہن بچوں ہمارا پہلا ٹاپک ہے انسی آئیٹی میں نیوٹریسن ان پلانٹس پادپوں میں پوسن آپ کے یہ میں سارے ٹاپک ہنڈی میں بھی اور انگلیس میں دونوں میں کر رہا ہوں گا تو آپ لوگ دھیان سے دونوں جگہ پر ان سب کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کی نیوٹریسن کو پڑھ رہے ہیں تو نیوٹریسن سے پہلے ہم لوگ فوڈ کی بات کرتے ہیں نیوٹریسن ملتا کہاں سے فوڈ سے تو فوڈ والا ٹاپک ہم لوگ کلاس سکس کی انسی آئیٹی کر چکے ہیں جہاں پر ہم نے کاربو آئیڈیٹ پروٹین فیٹ بیٹامنز اور بھی ادر منرلز کی ان لوگوں نے بات کی تھی ہم لوگ نے کہا تھا یہ سبھی ملکے ہمارے فوڈ کو بناتے ہیں اور وہ فوڈ ہماری باڈی کے لئے اسینسیل ہے جن میں یہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں یا یہ پوسکتا تو ہوتے ہیں تو سبھی جیووں کو بھوجن کیا بسکتا ہوتی ہے اور جو ہمیں بھوجن چاہیے جو ہمیں وہاں پر بھوجن مل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے فوڈ سے آ رہا ہے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی اینیمل ہوتے ہیں یہ فوڈ نہیں بناتے یہ فوڈ پلانٹس سے لیتے ہیں کیونکہ پلانٹس سوائم کے لئے فوڈ بنا سکتے ہیں پلانٹس میں وہ آرگن ہیں جو سوائم کے لئے فوڈ بنا سکتے ہیں لیکن ہیومن یا کوئی بھی اینیمل اپنا فوڈ سوائم نہیں بنا سکتا بے پلانٹس پر یا ایسے اینیمل پر جو ان پلانٹس پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان سے اپنا فوڈ لے دیں کہنے کا مطلب جو ہیومن ہے یا تو پلانٹ پر ڈیریکلی ڈیپینڈنٹ ہے یا فر انڈاریکلی انڈاریکلی تھروں کیسے وہ کسی دوسرے اینیمل کے تھروں ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے آپ سمجھئے کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں پوشنڈ کیسے ہوتا ہے یا نیوٹریشن ان میں کیسے ہوتا ہے کہ بل پلانٹس ہی ایسے لیبنگ ہیں جو وارٹر کارمن ڈی آکسائیڈ اور منرلز کی ہیلپ سے اپنا فوڈ بنا سکتے ہیں یہ سبھی جو میٹر ہیں یا جو پدہارت ہیں وہ ان کو آس پاس کے انوارمنٹ میں ملتے ہیں تو یہ پوشنڈ پدہارت جتنے بھی اینیملز ہیں یا جو سجیب ہیں لیبنگ ہیں ان کی باڈی سنرچنا ان کی ساریرک سنرچنا ان کی گروت اور جو اس میں چھتی ہو جاتی ٹوٹ فوٹ ہو جاتی ہے ان کے پارٹس کے رکھ رکاب کے لیے سمرتھ بناتے ہیں ماندی جی کہیں چوٹ لگ جائے تو وہاں پر بھی ہیلپ فول ہوتا ہے یہ پوشنڈ پدہارت اور بیبن نے بائیلوجیکل پروسس کے لیے جو اسینسیل انرجی ہے یا آوست ایک اوڑ جا ہے وہ بھی دیتے ہیں تو سجیبوں دورہ بھوزن گرھن کرنا اور اس کے اوپیوک کی بیدھی کوئی کیا کہتے ہیں پوشنڈ کہتے ہیں تو پوشنڈ کی وہ بیدھی یا پوشنڈ وہ میتھڈ ہے جس میں کوئی بھی اینیمل اپنا جو بھوزن ہے وہ سویم سنسلسٹ کرتے ہیں سو پوشنڈ کہلاتے ہیں اس لیے ایسے پلانٹس کو سو پوشنڈ کہتے ہیں جو اپنا بھوزن خود بناتے ہیں جو اپنا پوشنڈ خود کرتے ہیں لیکن جنتو اور ادھک تر ان اینیمل پلانٹس دورہ جو سنسلسٹ بھوزن ہے اسی کو گرھن کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں بسم پوشنڈ کہلاتے ہیں اب یہاں پر کوشنڈ اٹھتا ہے کہ انسیارٹی میں ایک لڑکی کہتی ہے کہ وہ جاننا چاہتی ہے کہ پلانٹس کی طرح ہمارا سریر بھی کاربن ڈی اوکسائیڈ وارٹر اور کھانیج سے کیا کرتا ہے اپنا بھوزن کیوں نہیں بنا پاتا ایسا کیا دکھت ہے کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں ایسا کیا ہے کہ وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے فوڈ فیکٹرییاں ہیں کیا فوڈ پلانٹس کے سب ہی بھاگوں پر بنتا ہے یا کچھ بسیس بھاگوں بنتا ہے اور پلانٹس اپنے انوارمنٹ سے فوجن بنانے کے لیے وہ سامان کہاں سے لے کے آتے ہیں ان سارے کوشنوں کے جواب سم لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں لڑکی یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جو جڑے ہیں جڑے کیا کر رہے ہیں یہ پلانٹس کی جو جڑ ہے جو روٹ ہے وہ کیا کر رہی تھی پانی کو اوسوسیت کر رہی تھی اور کھنیجوں کو اوسوسیت کر رہی تھی جمین سے ٹھیک ہے جڑ دورہ کیا ہو رہا تھا پانی کا ایب جوپسن ہو رہا تھا اور منڈرلز کا ہو رہا تھا اور پتی تک اب وہ کس پرکار پہنچ رہا تھا یہاں پر یہ بات کرنی ہے دوسری چیز کہ جو سب ہی کچھے پدار تھے وہ پتیوں تک پہنچنے چاہیے کہ نہیں پہنچنے چاہیے کیا مٹی میں جو جل ہے اور جو منڈرلز ہیں وہ جڑوں دورہ اوسوسیت کیے جاتے ہیں یا پھر تنے کے مادھیم سے مطلب اسٹیم کے مادھیم سے پتیوں تک پہنچا جاتے ہیں پتی کی سطح پر چھوٹے چھوٹے کچھ چھید ہوتے ہیں جنہیں رند رکھاتے ہیں یہ بائیو میں اپستت کارونڈیاکسائیڈ کو ایبزورب کرتے ہیں ایسے چھدروں کو رند رکھاتے ہیں تو جل کھنج یہ سب ہی ہیں یہ پلانٹس میں کچھ باہیکائیں ہوتی ہیں جیسے ہماری باڈی میں کھون لے جانے کے لیے ہماری یہ کیا ہے ہمارے میں وینس ہوتی ہیں ایسے یہاں پر بھی باہیکائیں ہوتی ہیں ان باہیکائوں کے دورہ جل اور کھنج پتیوں تک پہنچا جاتے ہیں اور یہ باہیکائیں نلی کے سامان ہوتی ہیں جڑ تنہ اور جو ان کی برانچز ہوتی ہیں ساکھائیں اور پتیوں تک یہ جو باہیکائیں ہوتی ہیں فیلی ہوتی ہیں اور پوسکوں کو پتیوں تک پہنچانے کے لیے یہ باہیکائیں ایک ایک راستہ بناتی ہیں تو پلانٹس میں پدارتوں کے پریوہن کے بارے میں اگر ہمیں پڑھنا ہے یہ کیسے ہوتا ہے پلانٹس میں منرل ٹرانسپورٹ وہ ہم لوگ بہت آنگے پڑھیں گے ابھی آپ کو یہاں پر کلاس سیونتھ میں پڑھنے کی نیٹ نہیں ہے اب کچھ بیسک چیزیں آپ یہاں سمجھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کی جو لیف ہوتی ہیں لیف میں ایک گرین کلر کا ایک پیگمنٹ ہوتا ہے ایک ورنک ہوتا ہے اس پیگمنٹ کو کہتے ہیں بیٹا کلورو فل اور یہ کلورو فل سوری کے پرکاس جو سنلائٹ ہوتی اس کی انرجی کو کیا کرتا ہے سنگران کرنے میں لیف کو یا پتی کو ساہیتہ کرتا ہے اور اس اورجہ کو اپیوگ جو جل ہے پانی ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ ان دونوں کے دوارہ سے ہمارے فوڈ کے سنسلیشن میں ہوتا ہے کیونکہ جو فوڈ کا جو سنسلیشن ہوتا ہے وہ سوری کے پرکاس کی اپستیتی میں ہوتا ہے اس لئے سے پرکاس سنسلیشن کیا تھے پرکاس سنسلیشن مطلب پرکاس کا سنسلیشن ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر کیا دیکھا کہ کلورو فل مطلب جو پتیوں میں ہری رنگ کا بدھارت ہوتا ہے جس کی ویسے پتیاں ہری ہوتی ہیں کلورو فل سوری کا پرکاس کاربن ڈیکسائیڈ وارٹر یہ پرکاس سنسلیشن کے لئے آوستے ہیں اور اس پرکرطی پر یا اس پرتبی میں یہ ایک پرکریہ ہے کہ پتیوں کے دورہ سوری اور ارجہ کو اسٹور کیا جاتا ہے سنگرہت کیا جاتا ہے اور پلانٹس میں اسے خاد کے روپ میں سنجد کیا جاتا ہے اس لئے سبھی جیووں کے لئے سوری ہے وہ اینرجی کا ایک چرم سروت ہے یا اسینسیل سورس ہے اب آپ سوچئے کہ اگر پرکاس سنسلیشن نہیں ہوگا بچوں تو کیا ہوگا اگر پرکاس سنسلیشن نہیں ہوگا تو پلانٹس فوڈ نہیں بنائیں گے فوڈ نہیں بنائیں گے تو جیووں کا اسدتو نہیں ہوگا کیونکہ جیووں کا اسدتو ہے جو جندہ ہیں جو جیو ہم لوگ وہ فوڈ کی وجہ سے ریپینڈنٹ ہیں تو فوڈ نہیں ہوگا تو اینیملز نہیں ہوگے مطلب کل ملا کے لائف ہی نہیں ہوگی تو سبھی جیووں کے لیے جو آواز سے ایک آکسیجن ہے وہ بھی پرکاس سنسلیشن کی پرکریہ کے دورہ بنتی ہیں جب پرکاس سنسلیشن ہی نہیں ہوگا تو پردبی پر جیوان کی کلپنا اسمہ ہوئے کیونکہ جب آکسیجن نہیں ہوگی تو آپ سانس کیا لوگے پرکاس سنسلیشن کے دوران پتیق میں جو کلورو فیل یکت کوسکائیں ہوتی ہیں وہ سوری کے پرکاس کی اپستیتی میں کاربن ڈی آکسائیڈ اور جل سے کاربو ہائیڈریٹ کا سنسلیشن کرتی ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پروسیس کو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس ری ایکسن کو دیکھ لیجئے کاربن ڈی آکسائیڈ پلس وارٹر اور دیکھیں ایک ایرو لگا ہوا جہاں پر لکھا ہے سوری کا پرکاس اور نیچے لکھا ہوا کلورو فیل تو کیا بن رہا ہے کاربو ہائیڈریٹ پلس آکسیجن آکسیجن یہ جو بنتی ہے نا وہ انوارمنٹ میں پھر ہی ہو جاتی اس کا اور یہ پتی میں سٹارچ کی اپسٹیتی جب پتی میں سٹارچ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہو گیا جب پتی میں سٹارچ بن گیا اس کا مطلب پرکاس سانسلیشن پورا ہو گیا تو سٹارچ بھی ایک پرکار کا کاربو ہائیڈریٹ بچوں تو میرا خیال میں آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا ہے نا اب اسٹو میٹا کیا ہوتا ہے اسٹو میٹا میں دوار کو سمجھیں گے ایک اس کے دوارہ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ اتنا ہی سمجھیں گے تاکہ وہ چیزیں ہمارے سے گائب نہیں ہو جائیں جو ہم نے پڑھی انگلیس بھی ہنڈی بھی میٹس بھی سائنس بھی سو سال سائنس بھی سسٹی بھی یہاں پر ملے گی آپ بلکل نہیں گوھران ہے سب کچھ یہاں پر ملنے جا رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ملنے جا رہا تو امید کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو چینل کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولے بچو کیونکہ آپ سیئر کروگے نا تو مجھے پیڑھنا ملتی کہ میرے ویڈیو کو کئی سارے لوگ دیکھ رہے جس طرح سے میں آپ کا کورس بھی کمپلیٹ کرا پاؤں گا اور اس کے لئے آپ کو کوئی ایکسٹرا چارج بھی نہیں دینا ہے یہ کورس 6 to 10 تک کے بچوں کے لئے free up cost ہے جاہن بچوں